اسلام علیکم فرنڈ خوش آمدید ہے آپ کو ایک بار پھر سے ڈی جے ویزا انفو چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں فرنڈز اٹلی حکومت کی جانب سے ایک بہت ہی زبردست گوڈ نیوز کا اعلان ہو گیا ہے اٹلی حکومت نے لاکھوں افراد کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ جو موزی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اٹلی وہ دوسرا بڑا ملک ہے جو اس وبا سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور چار مئی دوہزار بیس یعنی کہ تقریباً ڈائی ماہ کے بعد اب اٹلی کے لاکڈاؤن میں کافی حد تک نرمی کر دی گئی ہے اور اس کے باعث اٹلی حکومت کی جانب سے تقریباً پنتالیس لاکھ مزدور طبقہ اور جو باقی ملازمین ہیں ان کو دوبارہ سے کام کرنے کی اجازت فرام کر دی گئی ہے اور جو لوگ فیکٹریوں یا پھر کہیں بھی کام کر رہے تھے ان کے مالکان کو اپنے ورکرز کو دوبارہ کام کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے یاد رہے گزشتہ ڈائی ماہ کے بعد اٹلی حکومت نے اتنی بڑی ملازمین کی تعداد کو دوبارہ کام کرنے کے لیے اجازت دے دی ہے اس کے ساتھ جو تارکین وطن کام کر رہے تھے اور کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے تھے ان پنتالیس لاکھ کی تعداد میں کافی سارے تارکین وطن بھی موجود ہیں جو پھر سے اپنے کام پر جانا شروع کر دیں گے اور مزید محدود پیمانے پر پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن تعلیمی ادارے یعنی کے سکول کالج اور یونیورسٹیاں اور تفریحی مقامات اور مذہبی مقامات کو ابھی نہیں کھولا گیا ہے ان کو بھی عرضی طور پر بند ہی رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ حکومت کی طرف سے سخت آرڈر بھی ہیں کہ آپ حجوم نہیں بنا سکتے ہیں چار یا پانچ افراد سے زیادہ لوگ کٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں لاکڈاؤن کی نرمی کے باوجود بھی پولیس کی پیٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے اور جگہ جگہ پر پولیس کی نفری تینات کی گئی ہے اور جو قانون کی خلاف وزی کرے گا اس کو بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو یہ ایک اٹلی حکومت کی جانب سے گوڈ نیوز کا اعلان ہوا تھا تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس خبر سے اس نیوز سے اگا رہ سکیں امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ حافظ